بیٹا اپنی دادوں سے کہہ لے نہیں ہے دعا اپنی دادہ اببو سے کہہ لے نہیں ہے دعا نانا اببو سے کہہ لے نہیں ہے دعا نانی امہ سے کہہ لے نہیں ہے دعا یہ کسی کو کہتے ہیں میری لئے دعا کرو لیکن ایک آپ ایک آدمی آپ کے لئے دعا کرتا ہے آپ نے اس کی خدمت ایسے کی ہے یہ بھائی کہہ رہے نا دعا جو ہے یہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس بھائی کی اس بیٹے کی بات کو میں سیکنڈ کرنے جا رہا ہوں بیٹے میں اتنے ہوں گا یہ دعا جو ہے نا مجھے کہیں سے دعا ملی ہے میری دادوں جو تھی نا اللہ کی ذات پاک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے بیٹا واصف صاحب فرماتے ہیں کبھی کسی کو یہ نہ کہیں میری دعا کریں کام ایسے کریں اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلے میری دادوں کو نا ایک چیز پسند تھی ان کو نا جوز پسند تھا دادوں نے آنا میں اتنا ہوگا جیسی دادوں نے آنا بابا گئے ہوئے کام پہ پیسے گھر میں نہیں آیا میں نے دکان پہ جانا دکان پہ گیا ہوں جا کر کہنا جی انٹی انکل مجھے نا جوز دے دیں فلان کہتے جی پیسے میں نے کہا بابا جب آئیں گے نا میں پیسے دے دوں گا انہوں نے وہ مجھے جوز دے نا میں نے جوز لے کر آجنا میں نے کہنا جی اس میں نا وہ وہ جو ہے جوز میں نے اپنے دادوں کو نا پیچھ کر دیں سپراؤس میں ڈال کر یہ گلاس میں میں ڈال دیتا تھا کہ سانی ہو جائے نا مجھے گیا سانی ہو جائے اب دادوں بیٹھیں گے ان کو دے جنا اب دادوں پی رہی ہیں پیئے ہیں ایک دینا جب ہم کھانا کھائیں آمی کرے ایک دفعہ کہتے ہیں کھانا کھایا ایک دفعہ نا سکون کا سانس لینا میری دادوں جب جوز پی لیا بیٹھا انہوں نے جوز پینے کے بعد انہوں نے کیا کرنا یہ جو کمیز نا کمیز اپنی آگیا سیکھنے کہنا کہ یہ جو میرا نا اے میرا پتر یا اللہ یہ جو میرا پتر ہے نا یہ میری سیوا کرتا ہے یا اللہ اسے کامیاب کرتا ہے آپ بلیو کریں بیٹا مجھے نہیں پتا تھا کہ بزرگوں کی دعا اتنی بڑی ہوتی ہے معفی کے ساتھ مجھے یقین نہیں تھا کہ بزرگوں کی دعا اتنی بڑی ہوتی ہے بیٹا الحمدللہ رب العالمین مجھے نہیں سمجھ آ رہی ڈیلی کہیں نہ کہیں پہ میرا سیشن ہوتا ہے یہ اس کلاس میں میرا چوتھا سیشن ہے آج اس کے بعد سیشن ہے کل سیشن ہے پورا ہفتہ بک کو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں کہ سر ہمارے ادارے میں آئیں ہمارے ادارے میں آئیں میں جاتا ہوں ادارے میں ٹھیک ہے وہ کیا اس کے بعد ٹیچرز کو ٹرین کیا پھر کھانا آگیا سر کھانا کھائیں ٹھیک ہے جی کھانا کھایا جب آنے لگے ہیں پیسے ہاتھ میں رہتی گئے ہیں کہتے سر جزاک اللہ وہ پیسے بھی دے رہے ہیں کھانا بھی دے رہے ہیں ٹیچرز کو پر ہا رہا ہوں سٹوڈنٹ کو پر ہا رہا ہوں اگر ایک سٹوڈنٹ نے بھی ایک بچے نے بھی میری بات کو فالو کھا لیا میرا وہاں پہ جانے کا مقصد پورا ہو گیا لیکن بیٹا مجھے ایسے لگتا ہے میری قابلیت نہیں ہے اب بلیف کریں میرے بھائی میری قابلیت نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی اتنا علم ہے نہ کہتے ہیں جی میں برا یہ ہوں وہ ہوں کچھ بھی نہیں بیٹا میں ایک آنسا بندہ ہوں گناہگار سا بندہ ہوں کچھ نہیں ہے پاس نہ کوئی ریسورس کوئی سمجھ نہیں ہے کچھ نہیں پتہ نہیں چل رہا نہ کوئی اتنے ریسورس تھے نہ کچھ تھا ٹھیک ہے جی والی صاحب گلیوں میں دیکھیں جی الحمدللہ رب العالمین میں اپنے والی صاحب کو سلوڑ کرتا ہوں والی صاحب گلیوں میں گدا ریری پرنا سبزی بیچتے تھے الحمدللہ ہمیں حق علال کا کھلابتے تھے میں اپنے والد صاحب کو سلوڑ کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں اللہ کی ذات پاک میرے والد صاحب کو لمبی عمر دیں آپ بلیف کریں میں سلوڑ کرتا ہوں کہ میرے آج تک کوئی نہ گھر میں سر دروازے پر یہ نہیں آیا کہ آپ کے والد صاحب نے ہمارا حق کم آ رہا ہے ہمیں دھوکہ دیا ہے ہمارے ساتھ کرپشن کی ہے اور آپ کے سامنے بیٹا ریسورس پیچھے رہ گئے قابلیت پیچھے رہ گئی میں خود پیچھے رہ گیا علم پیچھے رہ گیا بیٹا آگے مجھے کون لے کر آیا بلا بیٹا کون لے کر آئی میری دادوں نے دادوں نے مجھے کہنا کہ یا اللہ اسے کامیاب کر اسے کامیاب کر یہ کہہ رہے ہیں نا بیٹا دعا جب آپ کسی کی حیلپ کرتے ہیں اس کے دل سے آپ کے لئے کیا نکلتی ہے وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوتی ہے فائدہ مند دیکھ لیں آپ کے سامنے فائدہ مند بیٹا آپ کے سامنے بیٹا کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا میری دعا کریں کام ایسے کریں اس کے دل سے آپ کے لئے کیا نکلے بیٹا بیٹا بزرگوں سے آپ نے کیا لینی ہے بیٹا اپنی دادوں سے کہہ لینی ہے اپنی دادہ ابو سے کہہ لینی ہے نانا ابو سے کہہ لینی ہے نانی امہ سے کہہ لینی ہے بیٹا بلاکیوں ان کی بات میں تاثیر ہوتی ہے یہ جو کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں بلاکیوں یہ اللہ کے پاس اللہ کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں ان کو پسا چل جاتا ہے یہ زندگی دھوکے گا سمان ہے یہ جو ہے نا دنیا کی زندگی کیوں سر جی دنیا کی زندگی دھوکے گا سمان اور وہ لوگ خالص ہو جاتے ہیں سچے ہو جاتے ہیں جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ پورا ہو جاتے ہیں کبھی کسی کو یہ نہیں کہنا میرے لئے دعا کریں کام ایسے کریں وہ بندہ آپ کے لئے دعا کریں میں ایک دفعہ مرشی یاد آ رہا ہے سر میں کسی ادارے میں پہنچا ہوں وہاں پہ جا کرنا میں نے سٹوڈنٹس کو دینا تھا سیشن میں کہہ رہا ہوں موقع جو ملتا ہے اپرچنٹی جو ملتی ہے بھی دعا کر ہی شکل ہے وہاں پہ میں نے جو کیا ان کی ساتھ کہ میں نے آ کرنا سٹوڈنٹس کو پرہانا ہے جب سر میں وہاں پہ گیا وہاں پہ اب ٹیچرز بیٹھی ہیں وہاں پہ میں نے کہا جی ان کو پرہائیں میں نے سوچا آپ کیا کرو میں نے کہا بھی ٹیچرز کو پرہائے نہیں ہے میں نے کہا موقع مر رہا ہے بسم اللہ کرو میں نے بیٹا وہاں پہ جا کرنا ٹیچرز کو پرہانا چلو کر دیا وہاں پہ میں نے موضوع رکھا صیرت پاک اہلِ بیعثِ محبت وہاں پہ جب میں نے لیکچر دیا لیکچر دے کر نکلاؤنا سکول میں ایک آیا ہوتی نا انٹی جب میں نکلاؤنا وہ انٹی تھی وہاں پہ نا دروازے پہ کرے وہ بہن نے وہ ماں نے مجھے کہا کہ سر اللہ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرے آپ نے وہ باتیں بتائی ہیں جو اس سٹاف کو نہیں بتا وہ بھلا کیوں مجھے انہوں نے کہا کہ ان کو بھی پتا چلے چھوٹے بڑے کی تمیز ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے آپ وہ استاد ہیں ٹیچر بانگئی ہیں میڈم بانگئی ہیں اگر ہم چھوٹے لیول پہ ہیں کوئی بہانی انسان تو ہے انہوں نے مجھے دعا دی آج آپ کے سامنے بیٹا بیٹا لوگوں سے کیا لینے ہیں کبھی کسی کو اس لیول پہ نہ لے جائیں وہ آپ کے لیے کیا کریں بدوا کریں کہتے ہیں کبھی کسی کو اس لیول پہ اس مقام پہ جا کر تنگ نہ کریں وہ آپ کے لیے کیا کریں بیٹا بدوا